موزی سامین حضرات فضا میوزک پیش کرتے ہیں حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی یہ واقعہ آج جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ حضرت علی شیرِ خدا کی شہادت کا واقعہ ہے کس طرح سترہ رمضان کو کوفا کی مسجد میں آپ پر حملہ ہوتا ہے اور انیس میں رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد کس کس پر کیا گزری یہ سارا ہی واقعہ آپ سمات فرمائیے یہ کلام لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے اس کا میوزیک ترتیب دیا ہے کشور ملہوترا صاحب نے اور ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو چندرگاندی دریاغنج نئی دلی موسیقی بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے بڑا رنجور ہے دل اور کلم انوار مجھ تر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے شہادت کا علی شیر خدا کی ذکر لب پر ہے خلافت حضرت سماغنی کی جب ہوئی آخر رہے اسلام پہ قائم شہادت ہو گئی آخر خلافت کے لیے سوچا سب ہی اصحاب نے مل کر بٹھائیں ہم کسے اب اس گھڑی تخت حکومت پر ہوا یہ فیصلہ قسدم علی حیدر خلیفہ ہو انہی کے زیر سایا اب سب ہی اہل مدینہ ہو جماعت ہو گئی تیار اصحاب محمد کی چلے مل کر علی کے گھر گئے اور عرض بے حد کی خلافت کو سنبھالو حق تمہارا ہے علی حیدر کچل سکتے ہو تمہی دشمنانے دین کے اب سر علی شیر خدا نے سنتے ہی انکار فرمایا مسلمانوں کی باتوں پر نہ جانے کیا خیال آیا جماعت ہو گئی واپس تو پھر اہل مدینہ سب گئے اور عرض کی حضرت خلیفہ تم رہوگے اب بڑھی جب کوششیں سوچانا حرفائے شریعت پر بڑھی جب کوششیں سوچانا حرفائے شریعت پر ہوئے رانق فضا حضرت علی تخت حکومت پر ہوئے رانق فضا حضرت علی تخت حکومت پر سنا جب حضرت تلہا نے بیعت آکی لیلی یہ نلمت ساد ابن زید نے بھی باخوشی لے لی علی مشکل کوشا کے پاس پھر حضرت زبیر آئے سبھی اصحاب آقا کو وہ اپنے ذات میں لائے سبھی نے کر لی بیعت باخوشی حضرت علی کی پھر خلافت ہو گئی مقبول دامات نبی کی پھر بظاہر ہو گئے بیعت زبیر اور حضرت تلہا مگر قائم رہی دل میں کا دورت جینا لگتا تھا تھا ایک کمروان ظالم جو بڑا مکار شیطان تھا بڑا آئی آر تھا وہ منکر محبوب یزدان تھا خودی کا سر میں ساندھا اور رگوں میں خون شیطانی جو اس کو مانتے تھے اس کی کرتے تھے قدردانی علی کے سر لگا الزام عثمہ کی شہادت کا دلوں میں بھر دیا مروان نے تو پاں اداوت کا علی کے ہو گئے دشمن بہت اس دم مدینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ تھا سینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ تھا سینے میں بھڑک اٹھے تھے وہ پاواش کا جذبہ سینے میں ہوئی جنگیں جمل اور جنگیں صفیم آبیاں بھی تھے علی شیرِ خدا کے لب پہ الفاظِ دعا بھی تھے کٹے چوٹی کے پھل گاجر کی مانند دو زمیں تڑپی فرشتوں نے فلب پر یہ دعا اللہ سے کی جلدی الہی رحم فرما مصطفیٰ کے سب صحابہ پر انہیں اب یاد آجائے خدا ارشاد پیغمبر صحابی معاویاں کو بھر دیا انعام حیدر نے رہے امنوں اما قائم لکھا پیغام حیدر نے میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ باقی جنگ کو رکھو بہا ہے خون پہلے بھی مسلمانوں کا تم سمجھو مفاسد سامنے آتے نہیں ہم کو لڑاتے ہیں مسلمانوں کو کٹوا کر وہ جنگ سے بھاگ جاتے ہیں میرے محسن معاویاں میری اس بات کو مانو صحابی ہو محمد مصطفیٰ کے حق کو پہچانو لڑائی بند کر دو ہم پہ ہو احسان انعیت کا لڑائی بند کر دو ہم پہ ہو احسان انعیت کا میرے سر ہے غلط الزام عثمہ کی شہادت کا میرے سر ہے غلط الزام عثمہ کی شہادت کا موسیقی جناب موابیاں واپس ہوئے ہم راہ تھا لشکر بڑا احساس تھا سب مومنوں کا گھر گئے حیدر خلافت کو ضرر پہنچانا کوئی شان ربی تھی علی حفر تھے ان کی ہر جگہ انداد ہوتی تھی ضروری تھا افق اسلام کا اب پرسکون ہوتا جو بادل گھر چکا تھا وہ نہ اب شکل زمید ہوتا مگر برسا وہ ایسا سب زمیں سے راب کر ڈالی ہلا دیں قصر اسلامی کی بنیادیں یہ ہمت کی ہوا جب تک نہ مطلع صاف یہ کیسا ستم ڈھایا خدا کے شیر کو ایک لمحہ بھی نہ چین مل پایا نیا پھر ایک گروہ آیا وہاں اس نے کہا آ کر جناب موابیا پر اب چڑھائی کیجئے حیدر علی نے کر دیا انکار وہ برہم ہوئے پورن صحابی موابیا کے تھے علی کے بھی ہوئے دشمن کہا پھر ابن ملجم نے مخاطب سب کو فرما کر کہا پھر ابن ملجم نے مخاطب سب کو فرما کر علی کو قتل کر ڈالو یہی اب کام ہے بہتر علی کو قتل کر ڈالو یہی اب کام ہے بہتر مسلمان یہ بھی کہلاتے تھے سب تقدیر کے مارے علی کو قتل کرنے کو ہوئے تیار وہ سارے تھی ایک لڑکی گروہ کی نام بھی آتام تھا اس کا ارادہ ابن ملجم کا تھا اس سے حفد کرنے کا کہا کہتا منہ گر تو علی کے سر کو لائے گا نکاح کر لوں گی میں تجھ سے محبت میری پائے گا شبیب اور دان بھی کہنے سے اس کے ہو گئے رازی مقرر سب نے پھر رمضان کی تاریخ سترہ بھی جناب معاویہ کے واسطے پھر ابن عبداللہ گیا جا کر امیر معاویہ پر وار کر ڈالا لگا جب زخم کاری آپ کی حالت ہوئی اب تر بری حالت سے وہ زندہ رہے تھے زخم سے جا بڑھ عمر ابو نے تمیمی عمر ابو نے آس کی خاطر نصر پہنچا تو مسجد میں نہ اس دم ہاتھ تھے حاضر امام خارجا کو مارے ڈالا اس کی غلطی تھی امام خارجا کو مارے ڈالا اس کی غلطی تھی عمر بن آس اسے بچ گئے تھے شان ربی تھی موسیقی 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 عراق اور شام کے شجر و حجر قربان ہوتے تھے ودا کا مرسیاں پڑھتے تھے ان کے غمیں روتے تھے لہو سے تربتر وہ گلشن اسلام کا گل تھا کہ جس نے عرضِ حجازی کو تھا خوشبو سے مہکایا خبر پاتے ہی پھر لوگوں سے مسجد بھر گئی ساری سبھی نے اس گھڑی رو رو کے رب سے یہ دعا مانگی شفائے کاملا دے دے خدا داما دے احمد کو شفائے کاملا دے دے خدا داما دے احمد کو شفائے کاملا دے دے خدا داما دے احمد کو بقا حاصل ہے تیرے شیر سے دین محمد کو بقا حاصل ہے تیرے شیر سے دین محمد کو بقا حاصل ہے تیرے شیر سے دین محمد کو حلی مسجد کی دیواریں ہوئی آہوب کا قائم علی کے بچوں کو آیا یتیمی کا پیام اس دب کھڑی زینب انہیں حسرت سے جو اپنے باپ کو دیکھا بندی آنکھیں کلیجے میں گئیں دل پھٹ گیا ان کا گری بیتا ہو کے باپ کے اوپر نہ ہو شایع نرو بیٹی ہماری حق پہ دنیا سے جدائی ہے بڑا احسان ہے رب کا شہادت ہم نے پائی ہے تو رکھنا یاد ایک ہوگا قیامت خیز ہنگاما شہادت ہے میری بس ابتداء اس کی نہ گھبرانا خدا کے نیک بندوں پر مصیبت آئی ہے اکثر جنم اس کا ہوا تو پھر ختم ہوگی تمہارے گھر تیرے نانا بلاتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں میری بیٹی تمہیں کچھ راز کی پاتیں بتاتا ہوں نہ ہو گرم آبیا اولاد ان کی ظلم ڈھائے گی نہ ہو گرم آبیا اولاد ان کی ظلم ڈھائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہارے بھائیوں کو پام یہ مل کر ستائے گی تمہیں اس وقت شانے سبر دنیا کو دکھانی ہے اٹھانا غم تمہیں نانا کی امت بخشوانی ہے سب ہی ہو جائیں گے دشمن تمہارے لالچی کتے گلوں کو توڑ ڈالیں گے وہ گلزارے رسالت کے وہ ہی ہوگا تمہاری آزمائش کا سما بیٹی ہمیشہ فرہاں اور شادہ تو رہنا سید آزادی تو اپنے بھائیوں کو جھوڑنا دینا کہیں تنہا نبی کے دین پہ بچوں کو بھی قربان کر دینا ہمارے پاس تو ہستی ہساتی سرخ رو آنا میرے آنوں محمد کو بھی اپنے ساتھ میں لانا حسن ہے بے تجربہ اور حسین اس وقت چھوٹے ہیں پڑا پالا ہمارا ان سے جو عادت کے کھوٹے ہیں جدا ہوتا ہوں میں تم سے یہی مولا کی مرضی ہے کرو جی کھول کر باتیں ابھی یہ سانس باقی ہے یہ سن کر کا پوٹھی ہچکیاں لینے لگی زینب یہ سن کر کا پوٹھی ہچکیاں لینے لگی زینب سسکر اپنے بابا جان سے کہنے لگی زینب یہ سن کر اپنے بابا جان سے کہنے لگی زینب یہ سن کر اپنے بابا جان سے کہنے لگی زینب خدا کے واسطے ایسا نہ کچھ فرمائیے بابا ہمیں دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیے بابا ہمیں دنیا میں نانا جان امی جان کا غم تھا تمہارا سر سے سایا اٹھ گیا بڑھ جائے گا صدمہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو اے بابا تمہارے بین ہمیں اب کون سینے سے لگائے گا یہ کہ کر ڈال دیں باہیں گلے میں ہوشکو بیٹھیں وہ جیسے ماہیے بے آپ وہ زینب کی حالت تھی یہ منظر دیکھ کے شیر خدا کی یہاں بھر آئی بڑی مشکل سے سب کو صبر کی تلقین فرمائی جنابِ حضرتِ شپیر و شبر کو بھلایا پھر شہادت میں چھپا جو راز تھا ان کو بتایا پھر کہا دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ سازشیں ہوں گی چلائیں گے ہوا ظلموں سے تم کی دشمنہ نے دیں میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا میرے بچوں ہمیشہ صبر کرنا بھولو مت جانا گلے اپنے خدا کے نام پہ خوش ہو کے کٹوانا گلے اپنے خدا کے نام پہ خوش ہو کے کٹوانا میرے سرہانے آ کر سورہ یاسین کو پڑھئے کلے جا تھام کے حاضر ہوئے فرزند زہرا کے حسن نے سورہ یاسین کی جس دم تلاوت کی خدا نے منزل دار البقا آسان فرما دی سنی جب سورہ یاسین دل خوش ہو گیا ان کا زبان پر ذکر رب العالمی حضرت کے جاری تھا رکھا تھا آپ نے انیسوے رمضان کا روزہ سب ہی کو الویدہ کہہ کر جہاں سے کچھ فرمایا جنابِ مرتضہ کے گھر پہ ایک جم میں غفیر آیا دہاڑیں مارے کر روتے تھے دل بے تاب تھا ان کا جنازہ ہو گیا تیار تو لے کر چلے سارے بہاتی تھیں سبھی کی آنکھ اس دمرنج کے دھارے سبھان اللہ جن کانوں پہ روزہ دار میگ تھی ملے عالی مقام ان کو بلی تقدیر تھی ان کی لبوں پر جب بھی اے انوار ان کا ذکر آئے گا لبوں پر جب بھی اے انوار ان کا ذکر آئے گا یہ جاں قربان ہو جائے گی دل آنسو بہائے گا